اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین کرام رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ سیام آ رہا ہے تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ استقبال کریں اس مہینے کی تقریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے اور آج کی اس ریڈیو میں ہم چھوٹے بچوں کو ایک کہانی کی صورت میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے فاطمہ امی جان یہ آپ میری نوٹ بک پر لسٹ کس چیز کی بنا رہی ہیں امی یہ میں مارکٹ سے لانے والی چیزوں کی لسٹ اور اس کے ساتھ کچھ کرنے کے کاموں کو ترتیب دے رہی ہوں فاطمہ وہ کیوں امی کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے کیا امی جی کیونکہ ہمارے گھر بہت ہی خاص مہمان آنے والا ہے اس لیے گھر کی صفائی دھولائی اور باقی کاموں میں آپ بچے بھی میرا ساتھ دیں گے فاطمہ اور علی مصومیت سے لیکن امی صفائی تو ابھی دو ہفتے پہلے کی تھی نا تو پھر دوبارہ کیوں میرے ننے بچوں خاص مہمان کی آمد پر خاص صفائی تو بہت ضروری ہے نا دونوں بچے کچھ سوچتے ہوئے ہم تو سب مامو خالہ چچا باقی رشتہ داروں کو تو اچھے سے جانتے ہیں آخر یہ خاص مہمان کون ہے جس کی آمد پہ اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں علی اچھا امی اس خاص مہمان کا نام کیا ہے اور یہ مہمان اتنا خاص کیوں ہے امی کیونکہ یہ خاص مہمان اللہ کی طرف سے ہر سال کے بعد ہمیں تحفے میں دیا جاتا ہے اور جو چیز بھی اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ چیز بہت خاص ہوتی ہے اور یہ خاص مہمان اپنے ساتھ ہمارے لیے بہت سے تحفے بھی لے کر آتا ہے فاطمہ جلدی سے بولی پھر تو میرے لیے وہ گڑیا لے کر آئیں گے نا امی میری پیاری گڑیا یہ سب تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ جو لاتے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن قیمتی تحائف لینے کے لیے پہلے آپ کو کچھ کام بھی کرنے ہوں گے علی کون کون سے کام امی جان مجھے بھی قیمتی تحفے لینے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ مل کر سارے کام کروں گا فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے میں بھی سارے کام کروں گی آپ کے ساتھ میرے ننے بچوں جس طرح ہم گھر کی صفائی کریں گے اسی طرح سے ہم اپنے دل کی بھی صفائی کریں گے فاطمہ امی جان دل کی صفائی کیسے کی جاتی ہے جس طرح ہم کمرے کا فرش اچھی طرح صاف کر لیں لیکن چادر تبدیل نہ کریں چیزوں کے اوپر گردوں گوبار صاف نہ کریں تو کیا کمرہ صاف لگے گا چلے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں اگر میں آپ کے لیے کوئی مزے کی سویڈ ڈش بناوں مگر اس میں چینی کی جگہ نمک ڈل جائے بظاہر تو وہ بہت اچھی گھارنش ہوئی ہو اور جب آپ کھانے لگیں تو اس میں مٹھاس کی بجائے کرواہت ہوگی اس طرح اگر آپ کی کسی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے یا کسی سے جھوٹ بولا ہے کسی کا دل دکھایا ہے اور یہ سب کچھ بدتمیزی کی ہے کسی سے یا چوری کی ہے سب کچھ اللہ اور انسانوں کے سامنے رکھ کر ان سے معافی مانگیں دل سے معاف کر دیں علی امی جان آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ گھر کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کرنے ہیں فاطمہ معصومیت سے امی تو کیا یہ سارے کام کرنے سے وہ خاص مہمان ہمیں قیمتی تحائف تو دیں گے نا علی امی جان آپ نے قیمتی تحائف کے نام تو بتائے ہی نہیں امی پہلی بات کہ وہ تحائف ان سارے کاموں کو کرنے سے ملیں گے اور علی بیٹا وہ تحائف ہمارے لیے رحمت برکت اور مغفرت لائیں گے اور ان تینوں کے مرنے سے ہمیں جنت ملے گی دونوں بچے مسکراتے ہوئے سچ میں جنت یہ تو واقعی بہت اچھا تحفہ ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو نیک اور خالص نیتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موزد سامین ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل نور سٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ